یہ بھی ریفن شیکل کا حصہ ہے بنیادی ریفن شیکل بھی نہیں ہے مکمل ریفن شیکل یہ بھی میکینیکل حصہ ہے یہ بڑا سادس سی چیز ہے کیونکہ ہمارا جو کمپریسر ہے اس میں لیکوڈ ریفن نہیں جانے چاہیے یہ ویپر کمپریس سسٹم ہے ویپرز ہی آنے چاہیے ویپرز ہی آگے جانے چاہیے اگر لیکوڈ کمپریسر میں آئے گا تو کمپریسر کا کافی زور لگے گا کمپریسر پر لڑ کم کرنے پہ لیے یہ ایک فائدہ مند چیز لگائی گئی ہے جسے ہم اکیومیلیٹر کہتے ہیں میرا تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ اگر ہم ڈکشنی اٹھا کر لکھتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ٹیمنالوجیوں کے لئے سے زیادہ واضح نہیں ہوتی باہر طور آپ نے مقصد کو سمجھنا ہے کہ یہ اکیومیلیٹر جو ہے اس میں فرام ایپوریٹر سے ریفنٹ آئی کچھ لیکوڑ آجاتا ہے اور ہم نے اوپر سے اس کو اٹھانا ہے کیونکہ ویپرز ہرکے ہوتے ہیں ویپرز اوپر کے طرف جائیں گے یہ میں نے ویپرز ظاہر کی ہیں یہ لیکوڑز ظاہر کی ہے یہ دوبارہ کمپریسر پر چلے جائیں گے تو یہ جتنے برف خانے ہیں برف خانے میں تو سو فری صد استعمال ہوتے ہیں جتنے میری ہائیلٹر ہے اتنا بڑا تو کاملٹر لگایا جاتا ہے اس کے ہیڈ جو ہوتا ہے سر وہاں سے سکشن لینی جاتی ہے تاکہ کمپریسر میں لیکوڑ نہ چاہیں تو جتنے بڑے پرانڈ میں اس کے ساتھ سے وہ اکاملٹر بنا جاتا ہے تو بڑے پرانڈوں میں بہت بڑے پرانڈوں میں اکثر لوہے کا بنا ہوتا ہے اور وہاں سے رائی فیلڈ جائے ہو بخارات آدمی کمپریسر کا اندرہ جاتی ہے شرط یہ ہے کہ سسٹم سے ہی کام کر رہا ہو اور گیاس اوور نہ ہو زیادہ چارج نہ کی ہو اس طرح سے یہ اکاملٹر جو ہے یہ کمپریسر کی مدد کرتا ہے کمپریسر کی لائف لمبی ہو جاتی ہے اس میں لیکوڑ نہیں جاتا دو فراسٹ ریفیٹر دیکھیں ان کے اندر بھی اکاملٹر لگا ہوتا ہے اس کے نیچے سے ریفیٹر آئی ہے اور اوپر سے اٹھا کے لے جاتے ہیں جب اس کو تھوڑا ٹیڑا کر لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ لیکوڑ نیچے رہ جائے گا آپ کو اوپر جال جائیں گے اس طرح سے بھی ہم کمپریسر کی مدد کرتے ہیں کمپریسر میں لیکوڑ نہ جائے تو صرف اکاملٹر ایک ہی کام ہے کہ کمپریسر میں لیکوڑ ریفیٹر نہ جائے ریپر جائیں جب ہم اوپرٹر خود تیار کر لگاتے ہیں تو ہم اکاملٹر لگا لاتے ہیں تو بہتر ہے اگر نہیں تو ریپرٹر آخر حصہ جو ہے تو بھائی کو ایسے بندگا کے لے کر آنا ہے انچائیس سے تکیوڑھ ڈیڑھ ڈو فٹ ایسے گھما لیا اس کو اس طرح یہ ہوگا کہ اس طرح جب ریپرٹ جائے گی تو لیکوڑ داہری دو بہتر نیچے رہے گا اور ریپر جائیں گے اس طرح سے بھی کمپریسر کو نقصان نہیں ہوگا تو یہ صرف کمپریسر کو سیف کرنے کے لیے یہ اکاملٹر لگا جاتے ہیں ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے ایک اور چیز یہ ہے جیسے یہ سکشن لینجو ہے سکشن لینجو ہے سکشن لینجو ہے اویپرٹر سے آ رہی ہے ہم ایک اور اچھا کام کرتے ہیں کہ کیپوٹوپ جو ہے کیپوٹوپ اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کمپنیاں کرتی ہیں اس کے اندر سے کیپوٹوپ ڈال کر اورفیسر میں لے آتی ہیں اس کا بھی فائدہ ہے ہیٹ ایکشیہ ہو جاتی ہے کیونکہ کیپوٹوپ بھر کسی گرم ہوتی ہے سکشن لینجو ہوتی ہے جب کیپوٹوپ اس میں سے گزرے گی تو اس میں اگر خدا نہ خاتا تھوڑا بہت لیکٹ آ بھی جائے تو کیپوٹوپ کی ہیٹ کی وجہ سے ہیٹ کی وجہ سے وہ ویپر بن جائیں گے اور اس طریقے سے سکشن آئے میں جو ریفرنٹ جائے گی کیپوٹوپ کو وہ لیکٹ نہیں ہوگا مزید کیپوٹوپ جو ہے وہ اپنی ہیٹ ادھر خارج کرے گی تو کیپوٹوپ مزید ٹھنڈی ہو جائے گی کورنگ میں بھی تھوڑا سی بہتری آ جائے گی تو اب تین طریقے ہوتے ہیں ایک کیپوٹوپ اس کندر ڈال دیتے ہیں اوپلے جو کمپنی والے کام کرتے ہیں آہم روٹین میں ہم نہیں کرتے ہیں ہم دوسرے انبتر اگر ہم نے کیپوٹوپ کو ڈال سکتے ہیں لیکن روٹین میں ہم کیا کرتے ہیں کیپوٹوپ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں کامپنی والے پر سوڑر کرتے ہیں تو سوڑنگ کا طریقہ کر یہ ہے کہ جو آپ نے سکچن لائن نیچے لے کر آنی ہے سکھے لائن نیچے لے کر آنی ہے وہ سکچن لائن کپر کی ہونے چاہیئے یہ الیمونیم کی نہیں ہونے چاہیئے یہ الیمونیم کا پائی ہے اگر کپر کا کپر کا کپر لپیٹھ دیں گے تو کوئی پرولم نہیں ہے ہم نے یہ ایکسپیرمنٹ کیا ہے کہ الیمونیم کا کپر لپیٹھتے ہیں موقع پر کام ٹھیک ہو جاتا ہے ڈیٹھ سال دو سال ڈائی سال کے بعد وہ جہاں پر کیپوٹوپ لپٹی ہوتی ہے وہاں سے اکثر کپر یہ الیمونیم جار گھل جاتا ہے اور وہاں سے لیکے ہو جاتی ہے اس لئے یاد رکھیں گے کہ جہاں پر الیمونیم کی سکشنریں واپس آ رہی ہے اس کے ساتھ کیپوٹوپ کو بلکل نہیں جوڑنا ہو یہ پرٹیکل کی باتیں ہیں تھیوری میں کہیں نہیں لکھا ہوگا تھیوری آپ نے پڑھ لیا ہے اب فیلڈ کی بات کر رہے ہیں فیلڈ کی بات کر رہے ہیں فیلڈ کی بات کر رہے ہیں تو فیلڈ میں پرٹیکل کرنا بہت ہونی ہے جیسے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ایم بی پی ایس تو کر گیا جاتا ہے لیکن اس کو گورنمنٹ کی طرف سے جازت نہیں ہوتی کسی بھی پیشنٹ کو میڈیسن دے جب تک وہ کسی بھی ہسپلی میں کام از کام سال سینئر ڈاکٹر کے ساتھ کام نہیں کرتا اس کو جو فیلڈ میں آتا تو پتہ لگتا ہے کہ فیلڈ میں جو پڑھ کے آؤ فیلڈ میں کس طرف سے کام کرتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انہوں نے پڑھ بھی نہیں ہوتی فیلڈ میں دیکھنے میں آتی ہیں جب وہ پڑھ کے آتے ہیں وہاں تو جالک دوائیوں کا ذکری نہیں ہوتا کہ دوائیاں جب دو نمبر ہی ملتی ہیں ایک نمبر ہی ملتی ہیں جب فیلڈ میں آتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ گیس ایک نمبر دو نمبر کئی چیزیں میں دیکھنے پڑھتی ہیں ہم نے فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اگر الومونیوم کی ٹیوب ہے اس کے اوپر جو کپٹو ٹیوب ہے یہ یاد رکھئے گا اگر کپٹو ٹیوب ہے تو اس پر لپیڑھ دیں بے فکر لپیڑھ دیں دس سال پندرہ سال بیس سال جو جائیں وہ لیگ نہیں ہوگی یہ گرانٹی ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی گرانٹی نہیں ہے تو یہ چیزیں میں رکھئے گا تو کیپٹو ٹیوب کو اس کے اندر سے گزار لیں اس کے اوپر سولڈر کر لیں یا اس کو لپیڑھ دیں تینوں تریسے ہیٹ ایک چینج کا کام ہو جاتا ہے تو اس طرح سے کوننگ تھوڑ سی بہتر ہو جاتی ہے اور کمپریسر کے اندر بھی لیکوڈ ریفیڈ نہیں جاتی تو کسی یاد تک اکامولیٹر والا کام وہاں بھی ہو جاتا ہے تو اس طرح سے کیپٹو کو ساکشنل اپلی پیٹنا اور اکامولیٹر کا استعمال کرنا دونوں چیزیں جانا اگر ہوں گی تو بہت ہی بہتری ہو جائیں اب ہم نے جتنی میکینیکل سسٹم ہے اس کی تمام چیزیں انہیں پڑھ لی ہیں میں اس کے بعد دیکھ ڈائی گناہ منادتوں بعد میں اس سے آپ کو پتہ لائے ترتیب یہ ہوگی ترتیب میں کیا ہے سب سے پہلے کمپریسر ہے دوسرے نمبر پر آئی سپیٹر ہے اگر لگا ہوا ہے تیسرے نمبر پر کرنسر ہے چوتھر نمبر پر لیکوڈ ریسیور ہے اگر لگا ہوا ہے پانچویں نمبر پر ڈائیر ہے ٹھیک ہے اس میں بھی کسی کا ڈائیر لگا کسی کا ڈائیر نہیں لگا ہوا چھٹے نمبر پر سائیڈ گلاس ہے ساتھے نمبر پر ریفنگ ڈال ہے آٹھے نمبر پر ایپورٹر ہے اور نوے نمبر پر اکیومیلیٹر ہے اکیومیلیٹر ہے اس طرح سے اب اکیومیلیٹر نمبر پر کام تب بھی چلتا ہے لیکن کپریسر کو نقصان ہونے خطرہ ہے سائیڈ گلاس نہ لگائیں تب بھی کام چلتا ہے لیکن ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ گرافرنگ مکمل ہو گئی یا نہیں ہو گئی ڈائیر نہ لگائیں تب بھی کام چلتا ہے لیکن ڈائیر لگانے سے تین بیماری ہیں چوک کی بیماری ہیں چوک کتنی قسم کی ہے تین قسم کی کاربن چوک ماشر چوک اس سے بچت ہو جاتی ہے سرکر میں کبھی خرابی ہو جائے ساری گیاز ڈسکارڈ کرنے پڑے گی زائد آنے پڑے گی تو اس لئے لیکورس میں لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر سرکر سرکر میں خرابی ہو جائے سرکر سرکر میں خرابی ہو جائے سرکر سیور اور جب ہم نے دوبارہ چلو کرنا ہے تو اسی ویاس کو دوبارہ چلو کرنے گی آئل شپیٹر نہ لگائیں کام چاہتا ہے لیکن آگے کمپریسر میں آئل کی کمی ہو سکتی ہے سرکر میں آل چلے جائے گا دو نقصان ہوں گے اس لئے لیکن ترتیب یہ ہی رہے گی نمبر ایک کمپریسر نمبر دو آئل سپریٹر نمبر تین کڈنسر نمبر چار نمبر پانچ نمبر چھ سائے گلاس نمبر ساتھ نمبر کھاٹ اور نمبر نو اور اکیمولیٹر چار چیزیں تو مست ہیں پریسر، کڈنسر، ریفرین کلٹر اور اڈاپٹر باقی چیزیں یہ ہیں وہ سارے بھی ہو سکتی ہیں آٹھ بھی ہو سکتی ہیں سارے بھی ہو سکتی ہیں چھے بھی ہو سکتی ہیں اور پانچ بھی ہو سکتی ہیں یہ